آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی اور صحیح ستہ کی یہ روایت جس میں آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث منافقی چار علامتیں ہیں پہلی چیز اذا حدث قذب جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اس کی باتوں میں جھوٹ زیادہ شامل ہوگا وَاِذَا وَعَدَىٰ اَخْلَفَةَ اور جو تمہارے ساتھ وعدہ کرے گا اس کی وعدہ خلافیہ کرے گا وَاِذَا اَتُمِنَا خَانَا اور جب وہ کسی معاملے میں امانت دار بنائے جائے گا تو اس معاملے کے اندر خیانت کرے گا چوتھی چیز جو ہماری اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے اِذَا خَاسَ مَفَجَرَا اور جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ اور بتمیزی والی زبان استعمال کرے گا آپ نے فرمایا کانا مُنَافِقًا خَالِصًا اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے یہ چار کتاہیاں جس کے اندر ہو کانا مُنَافِقًا خَالِصًا آپ نے فرمایا وہ پکا مُنَافِق ہے پھر جس کے اندر جو جو خانی ہوگی کسی کے اندر چاروں نہیں ہے تین ہے وہ اس درجے کا عملی مُنَافِقت دو ہے تو اس درجے کا ہمیں ان سے کوئی اقتدار کی حفظ ہمیں نہیں ہے ہمارے جذبات ہیں ہمارے خیالات ہیں ہماری سوچ ہیں ہماری سمجھ ہیں اس کے بعد ہمارا مُنَافِقِنے کے اندر ایک درجے کی مُنَافِقت سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر سیاسی بیثیں مباسہ ہو تو زبان بتمیزی کی طرف نہ جائے انجامات کی طرف نہ جائے اللہ والوں کی مجلسیں نا دل پہ یوں گولوں کی طرح لگتی ہیں مجھے آج بھی وہ بات ایسے ہی یاد ہے کہ کبھی کوئی بات کر لینے کے بعد انتہائی در اور خوفتہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو کہ فلاں ایسا ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ایسا ہے آرڈر حکم لگ گیا کہ یہ ایسا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا کہنا کسی کو یہ بب دیانت ہے یہ زانی ہے یہ چور ہے یہ دکو ہے یہ انتہائی ہے یہ ایسا ہے یہ کہتے ہو جس کو جو مرضی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں معاشرے کو نہیں جناتوں تنظیموں کو نہیں تم جس کے بارے میں جو کہنوگے وہ بات کسی کے بارے میں کہنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم ثابت کر سکو ہمارا اپنا ایک زندگی گزارنے کی ایک نحج اور ایک طریقہ ہے اس طریقے میں میں اور آپ کلیے اپنی حدود سن کر کر اپنی آخرت اور اپنی قبر کو بھاری میں کرنے کی طرف سے لے جائے کوئی کسی پر انظام نہ کرے کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کی انظام تراشی نہ کرے جس کا ذہن جس کی سور جس کی سمجھ ہم میں سے ہر ایک آدمی سور سلانے کی کتنی سلائی دے دیتا ہے ہزار دوزار بارہ سو پندرہ سو تو کیا وہ کسی نکمے درزی سے سور سلاتا ہے یا اپنی سوچ اپنی سمجھ سے کسی اچھے ٹیلر کا انتخاب کرتا ہے اچھے کا کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر خدا نہ خاصتا کسی مقدمے کسی بحث مباسے میں عدالت جانے کی ضرور پڑ جائے تو کیا وہ کسی تھکے ہوئے وکیل کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے میں جو سوچ احباب سے کسی اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے اچھے وکیل کی طرف جاتا ہے وہ اچھے وکیل کی طرف جاتا ہے ہم نے کسی سے گراسری کر رہی ہو ہم نے کہیں اپنی ضروریات مینی ہو تو ہم بڑی جلدی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بہتر ہم اس کی طرف جائیں گے بس اتنا سا معاملہ ہے اس میں نفرت کی ضرورت ہی کوئی نہیں لیکن نفرت ڈل گئی اس میں کسی کو اقزام دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں لیکن نفرت اقزام آئے گئے اس میں کسی کے کردار کشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن کردار کشی ہو گئی اس میں کسی کے ساتھ اپنے برداشت کا معاملہ ہی کوئی نہیں لیکن اپنے برداشت ہو گئی ہمیں اس ریگ لائن سے واپس اپنے آپ کو لے کر آنا ہے اخلاقی آپ میرے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے اونچہ مقام اس کا ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں یہ زندگی یہ میرے اور آپ کے معاملات ایک ایک چیز میں میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے ارز کر دیا کہ میری اور آپ کی حیثیت ان نامزد امیدواران سے کہیں زیادہ ہے ہمیں ایک جہت سے فیصلہ کرنے والے ہیں ہمیں ایک جہت سے وقالت کرنے والے ہیں ہم ورڈ ڈال کر ایک حیثیت سے اس چیز کی دیانت داری سے گواہی دینے والے ہیں اور گواہی جھوٹی اگر ہو جائے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ یوں اپنی نشست چھوڑ کر ایک فکر سے یہ فرمایا ہاں ہاں فرمایا مومن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن اور اپنی بات میں جھوٹ شامل کر لیے نہیں ہو سکتا ہاں صرف میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرنا ہے حدیث طیبہ میں ہے مومن کی علامت یہ کیے ہے سچے مومن کی نشانی یہ کیے ہے کہ وہ ایک ہی سراغ سے دو مرتبہ دسا نہیں جاتا وہ آگے سے مختاط ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی اور اس وطن کی بہتری آپ کو جہاں پر نظر آ جائے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا بھائی مجھے کیا کہہ رہا میرا خلاہ مجھے کیا کہہ رہا خود اپنی سوچ اپنی سمجھ سے رشتہ داری کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے اور میر جول کی وجہ سے برادری کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے کسی ایک بھی بلویات پر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تنہیں ووٹ اس کو دینا ہے ووٹ دینے کا میار شرح یہ ہو کہ اس دین کے ساتھ مخلص کون ہے اور اس سرزمین کے ساتھ مخلص کون ہے اگر میں نے ارز کیا کوئی بھی مخلص نہیں ہے تو پھر کم مخلص کون ہے بس اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی ذمہ داری شریعت کی طرف سے آگ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا حساس نصیب فرمائے اس وطن اس دین کے لیے جو افراد بہتر ہو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مشیعہ سے ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ